بھی ریسنٹلی ایک میرے پاس آدمی آیا اور ایک بیگراؤنڈ تھا اس کا وغیرہ شک پہلی منٹ ایس مومنٹ ایسا ایسا تھا میرا دادا بھی سخت تو سختی جو ہے نا اس نے اس کو اندر کامپوزٹ کر لیا وہ کبھی نکلی ہی نہیں تو وہ پرسنیلیٹی کا پارٹ بن کے فطرت میں آگئی کہ حضرت جی جو ہے نا بلکل سٹیل اور سٹیل کے لگتے ہیں جب بات کر رہا ہے اس کی وجہ سے ان کا پارٹنر فریسٹریٹ ہو گیا کہ بھائی یہ ایمپیتھی بھی جب کر رہا ہوتا ہے اور سیمپیتھی بھی جب کر رہا ہوتا ہے تب بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے یہ سیمپیتیز کر رہا ہے آتا ہی نہیں ہے ڈاٹ اینالوجی جو آپ کہتے ہیں کہ والکانو بھی نہیں بننا مطلب اوپر سے بھی نہیں پھٹنا اتنا بھی نہیں اندر پالنا کہ آتش فشا بن کے پھٹ جائے ایک ہی دفعہ یہ والی بڑی گندی مائنڈ سٹ ہے ایک دفعہ بھڑوں گا دس سالہ میں اور اس طرح بھڑوں گا خود بھی آگ مطلب پورا والکانو پھٹے گا آتش فشاہ علاقے کے علاقے برباد کر دے گا اور نہ ہی اتنا سنونا کہ سنونا کہ دورمنٹی ہو جائے دنیا جہاں کے مسائل ہو گیا مگر فیجی کا مانٹن مانٹن ہلائی نہیں اپنی جگہ سے ہلکی ہلکی اگر ندیاں نکلتی رہنا ایک پہاڑ میں سے والکانوز کی تو وہ وار نورملائز رہتا ہے چیزیں چلتی رہتی رہنی چاہیے پک رہے لیکن اس کو ہلکا ہلکا آر موبلیٹی میں ہے لگ رہے پک رہے مگر کھپ رہے کھپ رہے اب وہ کھپ کے اس چیز میں رہے کوئی پوزیٹیف چیز ہے تو ایمان بڑھے گا پوزیٹیف میں لگ گیا پھر تو بات ہی اگر مجھے بندے کو غصہ چڑھاوے نا تو اس کو چیزی کام اور کر رہے اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پوزیٹیفلی اپنی انرڈی کو ونٹ آؤٹ کس طرح کر رہے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے جب پین ملتی تھی میں اور محنت کرتا لڑکوں کو آشکل دیکھا بریک اپس کے بعد بارے ڈولے شولے بنا لیتے ہیں میں اپنی بات شیئر کر لیتا ہوں میں بتاتا نہیں ہوں ایسے تو اللہ قرآن حدیث میں کہتا ہے دشمن کی ملاقات کی دوانی کے نیچے لیکن اگر اپوزیشن اور چیلنج نہ ہو تو آدمی میرے ایسے آدمی کو جنگ نہیں ملے گی تو وہ بیٹھ جائے گا زندگی اتنی کیاوس میں لڑتی بھی آئی ہے لیکن حالکہ یہ نبی کے فرمان کے مطابق ایک صحیح سوچ نہیں ہے لیکن سائیکولوجی ہی بتا رہا ہوں مطلب اگر کوئی ہمیں جنگ دے گا سمجھل اس نے فیول ڈال دی ہمیں اوچھا ہماری کچھ فیملیز کے بھی مائنڈ سیٹ ایسے ان کو لڑائی ملتی ہے نا یہ ایسے زندہ ہو جاتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی ہمارے تو خاندان میں میں نام نہیں لے سکتا بعد ہمیں لڑائی مل جانا زندہ ہو جائیں گے لڑائی نہیں ہو رہی نا جھگڑا نہیں ہو رہا اپس میں لڑائی نہیں ہے ایسے عجیب سے اجبک سے ہو جائیں گے آگے سے they're not even fun you know they are fun when they get ان کے temperamental انڈے کے ہمارے تو سار آپ کی سوچ ہے فیملی میں بیس بیس گھنٹے لڑائی کے اندر survival اور the conquering is the objective نا vision آ گیا کیا آخری message میرا ہونا چاہیے بس خطر آپ کو ایک مل گئی ہے اچھا دشمن بھی ایسا نہیں ہے کوئی جو جان لے لے گا ایک reasonable amount کی لڑائی ہوگی full time دونوں کو full دماغی mental torture دینا ہے ہم نے اور اس کے باس علاہ کر لیں what exercises or what routine changes would you recommend کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو positively went out کرے نہیں مطلب اس stage کو سمجھیں کہ سینہ تنگ ہو چکا ہے آنکھیں لال ہیں خون گرم ہے سر پہ خون سوار گوا ہے دماغ کام نہیں کر رہا blood pressure تیز ہے اور کوئی touch بھی کرے گا اس کو پڑے جاؤں گا وہ مار دے گا اس کو صحیح ہے اتی سی گلتی ہوگی اور اتنا بڑا پہاڑ کرے گا اس situation میں بات کرتے ہیں کہ بھئی he or she is mentally messed up right now order ہی نہیں ہے mind میں کوئی کوئی چیز روک نہیں پڑ اسے فرق نہیں پڑتا کہ کیا بنایا ہے کیا نہیں بنایا کون لوگ ہیں کیا رشتتہ ہیں دماغ گھوما باست کیسٹرین ٹھیک ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے normal آدمی بھی پہنچ جاتا ہے leader بھی پہنچ جاتا ہے بڑا دیوں نے میں بار بار آپ کو positive اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایک بہت بڑی چیز ساتھ کھڑی ہے جو بڑا زبردست پیکج ہے کے لگاؤ اچھا وہ تو شراب اور ڈرگز کی باری وہ تو آپ کو بولے گا کہ نہیں پھٹو گے سر اگر آپ نے illegal means سے neutralize کرنا ہے تو پھر تو آپ نے آخرت خراب کر لی تو long run کا تو loser ہے کیونکہ یہ دنیا بھر کے اندر ہے industry ہے میں اس بات کو deny نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا بھی ایک past try ان چیزوں کے ساتھ کہ ڈرگز اور alcohol اور ان چیزوں کے ساتھ آدمی normalize نہیں ہوتا یا یہاں پر یہ نہیں کہ ششکوں کے لیے ہو رہے ہیں یہاں پر ضرورت بن جاتی ہے وہ یا anti-depression یا anti-anxiety pills کے ساتھ وہ normalize نہیں ہوتا کام وہ کر جاتی ہے لیکن جو toll وہ لیں گی آپ کے اوپر وہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ حالات ہمیشہ تو ایک جیسے نہیں رہنگے نا مگر ڈرگز اور شراب آپ کی body apart بن جائیں گے it will become apart of your nature وہ ضرورت بن جائے گی پھر پھر آپ کو اس حالات کے علاوہ survive کرنا ہی نہیں آتا ہوگا سوائے شراب اور ڈرگز یہ تو کوئی نبوی win نہیں ہوئی یہی west کا culture ہے کوئی خوشی زیادہ excited تو شیمپین آ جائے گی دوسرے اس میں کچھ اور آ جائے گا تو وہ normalize میں whisky چلاتے ہیں وہ بہرحل آگئے ہیں party کے اندر ہوں گے سمان آف چلے گی تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ کرتے ہیں حرام means لیکن اس میں personality کی growth نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ آخرت کا بہت بڑا loss ہے اور تھرڈ شخصیت اگر ایک نشے کے اندر آ کے وئے problem handles کر رہی ہے تو یہ بھی میار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میار جس level پر آپ نے انسانیت کو راہ دیکھائی تھی stress handle کرنے کی وہ natural stress handle اور natural stress جو ڈیکریزر تھا اور diminisher تھا وہ نماز تھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ ہی تتمہ ان القلوب کے دلوں کا اتمنان اللہ کی یاد میں کیسے توقل اعتماد بھروسہ اللہ دیکھ لے گا اس نے پیڑی کیا اللہ کہتا ہے تم اپنی جانوں کی میرے ساتھ trade کر it's all psychological اللہ نے قرآن میں psychologically سمجھایا ہے کہ کون تم میرے اتنا دوگے میں تمہیں دس گناہ دوں گا تم اگر یہاں پر خاموش ہو جاؤ گے میں تمہیں جنت میں اتنا دوں گا so he actually اللہ bargains میرے لئے جھک جاؤ میں بلند کر دوں گا من 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 طوازہ اللہ رفعہ ہو جو میرے لئے جھکے گا میں اسے بلند کر دوں گا جو society کا norm نہیں توڑے گا اور لے کے چلتا رہے گا وہ اس مسلمان سے بہتر ہے منصبہ جو isolate ہو کے کونے پہ بیٹھ جاتا اس کو ایک ہی hit لگتی اللہ gives you اللہ اللہ gives you اور اگر belief system قائم ہے اور ایمان کے پر وقت لگایا وہ ہے عقیدے پر time دیا وہ ہے تو I think اللہ پھر اگر اللہ انسان کے mind میں اللہ زندہ اللہ ہے الہی الکیوں میں صرف ایک object God نہیں ہے ایک objective object لے کے God as an object نہیں ہے اگر اللہ ہے mind میں ہے اس کے ساتھ جیتا ہے زندہ ہے دوستی آرہی ہے تعلق ہے تو وہ بات کرے گا اس کے ساتھ اور اللہ بارگن کرتا ہے پہلال رسی اللہ اللہ کو بولتے بھی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارحنا بالصالح ہمارے دلوں کو راحت دو بلال نماز پڑھاؤ استعینو بالصبری والصلاح مدد چاہیے تمہیں آسمان سے کہ تمہارے mathematical logarithms میں divine miracle intervene کر لے سبر کر this is actually stress management equation this is a stress management spiritual supernatural spiritual stress management is کہ آپ three dimension سے باہر نکل کے آپ solution نکالیں گے وہ کیا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کا اتمنان اللہ کی یاد میں اللہ سے امید اللہ سے دوستی جنت بغیرہ چلو میرے ساتھ دنیا میں پیڑی بھی ہوگی سو وات آگی تو ہے compensation compensation ہے اور جو ہے وہ اس کی elevation ہے اور اس کی re-compensation ہے اور re-conformations ہیں اور re-surections ہیں بہت کچھ ہے کہ اللہ اس کو balance out کر کے کہتا ہے کہ لا يخلیف اللہ اللہ انڈ میں یہ بھی کہتے گا میں مل رہا ہوں تجھے چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتا you're getting me instead of the world you're losing so it doesn't matter دوسرا اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو مدد مانگو سبر اور نماز کے ساتھ if you're holding to your wit and grit اور آپ شراب نہیں پی رہے چیخ چلانی رہے لوگوں پہ پھٹ نہیں رہے لوگوں کو زلیل نہیں کرے سسٹم میں مان نہیں رہے frustration نکال نہیں رہے اللہ کی بنائیوی society کا نورم خراب نہیں کرے مگر خود پی رہے تو اللہ کہتا ہے یہ سبر ہو گیا حبث و نفس ہو گیا آگے نماز جوڑ لے اس کے ساتھ مدد آجائے گی اس کے ساتھ کیا بات ہے